نمسکار دوستو راجدستان کے سپیشل بولٹن دیش کی آواز میں آپ سب ہی کا اسفاغت ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے اس پڑوسی دشمن دیش کی جو کرز اور پھیک پر زندہ رہنے کے باوجود اپنی ناپاک حرکتوں کے قارن اپنے ہی بنرجال میں فس رہا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی جسے آپ اس کے ہی پالے آتن کی تحسنہ اس کرنے پر تلے ہوئے ہیں جیہاں دوستو آپ نے صحیح سنا پڑوسی پاکستان کے لئے افغانی طالبان اب بہت بڑی مسئیبت بننے جا رہا ہے پاک میڈیا اور حکومت سے خبریں آئی ہیں کہ پچھلے پچیس دنوں سے آتن کی سنگٹھن چیٹی پی طالبان نے پورے پاکستان پر دہشت فیلانے کے لئے بوم تھماکوں کی بھرمار کر دی کہا جارہ کہ پاکستان نے جس طرح جہادی دوگلے سامپوں کو اپنے پڑوسی بھارت کو ڈسنے کے لئے پالا پوسہ تھا یہ کہا وہ سوٹا کا سچ ہو رہی ہے دوستو یعنی آپ کو اس بات پر وشواست نہ ہو تو آپ دکاباس پاکستان کو ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے پڑوسی پاکستان بہت پریشان ہے اور آپ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے دوستو آپ سمجھے گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے صحیح سنا دوستو ہم پاکستان کے دوست افغانستان کی بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ پاکستان نے اندر اور باہر سے جم کر گداری کی آتنکی تالیبان کو بھارت کے خلاف زہر اگلنے کیلئے پالا پوسہ پھر افغانوں کو دبا کر تالیبان پر قبضہ کروا دیا یہی نہیں دوستو پاکستان نے دھوکے فریب سے افغانی اشرف گنی سرکار کو ہٹا کر تالیبانی آتنکیوں کو افغان کا سرطاج بنا دیا اور جب تالیبان مضبوط ہو گیا تو اس نے اب اپنے آقا کو ہی آنکھیں دکھا کر آگے جھکنے سے انکار کر دیا ہے خبر آئی ہے کہ پچھلے دو ماہ سے ٹی ٹی پی نے پاکستان میں کحرام مرشا رکھا ہے ہر دن ایک دو بوم تھماکے ہو کر سینہ پولس کے ساتھ آوام کو موت کی نیند افغانستان سلا رہا ہے دوستو اپنے ہی کھون سے پریشان ہتاش پاکستانی سینہ بار بار تالیبان سے رحم کی گوہر لگا رہی ہے کیوہر تحری کے تالیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی آتنکیوں کے خلاف ایکشن لے کیونکہ ٹی ٹی پی کے آتنکی پاکستانی سینہ کے خلاف اکثر حملے کر سینہ کو موت کی نیند صلا کر تانٹو مچا رہی ہیں پر پاک کو تحس نحس کر اسلامی سٹیٹ بنانے کے لیے تالیبان کو جھکنے کے لیے تیار کرنا آسان نہیں اب تو پاکستان افغانستان تالیبان کھلیاں میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہوئے بھی نظر آنے لگے رہا کہ پاکستان نے لاکھوں کی تعداد میں دیش میں موجود افغان شرنارتیوں کو دیشتے باہر کرنے کے لیے کہہ دیا ہے پر افغانی پاکستان چھوڑنے کو تیار نہیں اس کے بعد بھی تالیبان نہیں جھکے تو آپ پاکستانی سینہ حملے کرنے کے وکلپ پر وچار کرنے کی دھمکی دے رہی ہے دوستو پاکستان کے ودیش منفرالے نے آج تالیبان سرکار کے ساتھ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی آتنکیوں کے ٹھیکانوں کی سوچنا سوپ کر ان پر کارواہی کی مانگی پاکستان نے کہا کہ ہمیں پکشا کرتے ہیں کہ تالیبان سرکار ان کے خلاف شیگر کچھوڑ کارواہی کریں دوستو وہیں تالیبان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی سمجھ سے ان کے سطح میں آنے سے پہلے کی ہے یہ پاکستان کا انترک معاملہ بھی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے پالپوں سے لوگ ہیں دوستو یہی نہیں تالیبان نے پاک کو ٹی ٹی پی پر کڑی فٹکار لگائی اور کہا کہ ٹی ٹی پی کے آتنکی افغانستان میں نہیں رہتے ٹی ٹی پی کے آتنکی پاکستان کے اندر موجود ہیں دوستو افغانستان کے ساتھ تناف کے باوجود پاکستان کی سرکار کو بھروسہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے مدے کو تالیبان کے ساتھ سل جا سکتا ہے دوستو برائی کان تو ہمیشہ برا ہوتا ہے یہ کہا وطف سچ ہو رہی ہے کیونکہ اب تالیبان پاکستان کو اور پاکستان تالیبان کو دھمکی دینے میں لگے ہوئے ہیں دوستو پاکستان نے جس طرح سٹاپ کو اپنے پڑوس میں بھارت کے خلاف زہر اگلنے اور آتنک فیلانے کے لیے پالا تھا اب وہی اسے جس رہا ہے اس معاملے سے نبٹنے والے ادھیکاریوں پر میڈیا اور جانکاروں کا الگ الگ کہنا ہے کیونکہ طاقت میں مدمست تالیبان جھکنے کو تیار نہیں کہا دوارہ کی شمطہ والا سوال پاکستان اٹھا رہا ہے ہمارے پاس سمسیہ سے نبٹنے کی شمطہ ہے ایک ورشت پاکستانی ادھیکاری نے بدوار کو دا ایکسپریس ٹریبیون اخبار کو نام ناشاپنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان پر تالیبان بھاری پڑھ رہا ہے تالیبان کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی آتنکی سنگٹنوں کو شرن دینا جاری رکھتا ہے تو پاکستان کیا کرے گا جس کے بعد پاکستان رواب میں حملے کی دھوز جمع رہا ہے پر ڈر بھی رہا ہے اس کی پسٹی پاکستانی ادھیکاری نے اس ویم کی اور سٹے کی وکلپوں کا خلاصہ نہیں کیا دنیا بھر میں آتنکہ فیلانے والا اب رحم اور شانتی کی بھیق مانگ رہا ہے اور بندر گھڑکی دے کر بات پر زور دے رہا ہے کہ تالیبان سرکار بھی ہماری شمطہ کو جانتی ہے جس کے بعد تائے مانا جارہ کہ پاکستان کسی بھی وقت افغان تالیبانی سیمہ پر حملوں پر وچار کر سکتا ہے دوستو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے سال مارچ میں پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر سیمت سیمہ پر حملے کیے تھے حالانکہ اس قدم کو بھی کبھی سارجنک روپ سے سوئیگار نہیں کیا گیا تھا ان حملوں کے بعد تالیبان کے دوارہ مدھیہ ستہ کے بیچ پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ شانتی بارتہ پھر سے شروع ہو گئی تھی جب ختم ہو گئی ہے دوستو پاکستان کے آنترک پردھان منطری کاکر نے یہ بھی کہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سندیش فاہق افغانستان کے تالیبانی سرکار کو نہیں سمجھا سکا کیونکہ ٹی ٹی پی اور اس کے سہیوگیوں کے دوارہ کیے گئے آتنکھوادی حملوں کی سنکھیاب بڑھ رہی ہے پاکستانی پی ایم کے انسار آگست 2021 میں تالیبان کے سطح میں واپسی آنے کے بعد سے آتنکھوادی حملوں میں ساٹھ فیصدی وردھی ہوئی وہیں آپ مکھاتی حملوں میں پانسو فیصدی کی وردھی ہوئی بتا دیں کہ جیسے جیسے دونوں دیشوں کے بیچ تناب بڑھتا جا رہا ہے پاکستانی آدھیکاریوں کے باکھلا ہاتھ بڑھتی جا رہی ہے وہ تالیبانی شہسن کے علوشنہ کرنے میں ابدک مخارپو گئے ہیں جو پاکستان کے لیے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے دوستو اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جلدی بتائیں دوستو آپ کے انصار پاکستان کا کیا حال ہونے بالا ہے کیا پاکستان ٹی ٹی پی تالیبان پر وجہ حاصل کر پائے گا کیا اپنا جیت کا جھنڈہ فہرہ پائے گا یا پھر ٹی ٹی پی تالیبان کے ہاتھ دبا دیا جائے گا دوستو اس پوری خبر پر آپ اپنی رائے ضرور دیں یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بالے کر نبا کر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خبر اچھی لگنے پر لائک شیئر کرنا نہ پھولیں اگلی طرح خبر کے ساتھ ہم جلدی آپ کے بیچ حاضر ہوں گی تب تک لیے نمسکار